اسلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور سب ہی اپنی فیملیز کے ساتھ بہت خوش ہوں گے تو چلیے جی آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں چیز کی ریسپی بہت ایزی ہے بہت کوئک ہے تو چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جی ہم لوگوں نے لے لینا ہے دودھ دودھ اور یہاں میں نے جو دودھ کی کانٹیٹی رکھی ہے وہ ہے تین کلو آپ اپنے حساب سے کانٹیٹی لے سکتے ہیں دودھ کی آپ چاہیں تو دو کلو میں بنائے چاہیں تو آپ کلو میں بنائیں اب جی آپ لوگوں نے کر لینا ہے دودھ کو گرم صرف ہم لوگوں نے اس کو نیم گرم کرنا ہے اتنا جس طرح ہم لوگ دہی جماتے ہیں تب دودھ کو گرم کیا جاتا ہے جس میں ہم لوگ انگلی ڈپ کر کے دیکھتے ہیں اسی طرح ہم لوگوں نے دودھ کو گرم کر لینا ہے اس سٹیج پہ آکے ہم لوگ نے چولے کو بند کر لینا ہے اور اس میں ہم لوگ نے شامل کرنا ہے سرکا سرکا جو ہے ہمارے پاس almost لگ جائے گا آدھا کپ لیکن ہم نے آدھا کپ کا آدھا کپ ایک ساتھ نہیں ڈالنا سب سے پہلے ہم لوگ نے اس میں شامل کرنا ہے two table spoon اور بالکل ہلکا سا چمچ چلانا ہے ہلکا چمچ چلانے کا صرف مقصد یہ ہوگا کہ جتنا کم ہم چمچ چلائیں گے تو اتنی ہی موٹی جو ہے وہ ہمارے پاس گٹلیاں بن جائیں گے چیز کی لیکن ہم چمچ اگر زیادہ ہلائیں گے تو جو چیز ہے وہ بکھرے گی اور اس کو سمحانا زیادہ مشکل ہو جائے گا جی ویورز یہاں پہ میں سرکا ڈالتی گئی اور آہستہ آہستہ چمچ ہلاتی گئی یہاں میں نے ویڈیو فاس پورڈ کر دیا آپ لوگوں نے بہت آرام سے چمچ ہلانا ہے ٹھیک ہے اور بہت ہی کم چمچ ہلانا ہے مسلسل بھی آپ لوگ نے چمچ نہیں ہلانا جی ویورز یہاں پہ آرموسٹ میں نے ہاف کپ وینیگر کا استعمال کر لیا ہے صرف ایک سے دو چمچ پیچھے لیفٹ آور میں ہے وہ بھی ہم اس میں شامل کریں گے آگے لیکن میں آپ کو یہ دکھانا چاہ رہی ہوں یہ دیکھیں اس کے ریزرٹس شیک کریں یہاں پہ چیز فارمیشن ہونا شروع ہو گئی ہے مزید اس میں ہم ون ٹو ٹو ٹیبل سپون جو ہے وہ وینیگر ڈالیں گے اور ہلکے ہاتھوں سے ہم لوگ اس کو سٹر کر لیں گے ہم نے اس کو تب تک سٹر کرنا ہے جب تک یہ اس سٹیش پہ نہ پہنچا یہ دیکھیں اس کا جو پانی ہے اور جو چیز ہے وہ تقریباً سپریٹ ہو چکی ہے تو ہم نے صرف اس کو اس سٹیش تک اچھے سے مکس کرنا ہے اب ہم لوگوں نے ایک طرف لے لینا ہے پانی اور اس میں ہم لوگوں نے شامل کرنا ہے ون ٹیبل سپون نمک آپ نمک کی کانٹریٹی بڑھا بھی سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگوں نے کتنی حد تک جو ہے وہ چیز کو نمکین بنانا ہے اور اس پانی کو بھی ہم لوگوں نے صرف اتنا گرم کرنا ہے کہ اس میں آرام زنگلی ڈپ کی جاسکے یعنی کہ اس کو بھی ہم نیم گرم ہی رکھیں گے جی ویورز تو اب ہم لوگ سٹرینر کی مدد سے اس کو اچھے سے چھان لیں گے اور ہم لوگوں نے جتنا بھی ایکسیسیف آوانڈ میں اس میں پانی تھا وہ سارا نچوڑ لینا ہے وہ سارا ہم لوگوں نے اس میں سے اچھے سے نکال دینا ہے اب ہم لوگوں نے وہ ساری چیز لے لینا ہے اور اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لینا ہے اگر آپ ایک ہی دفعہ میں ہینڈل کر سکتے ہیں تو آپ اس کو ڈیوائیڈ مت کیجئے گا اب ہم لوگوں نے ایک حصہ لے لینا ہے اور اس کو بار بار پانی میں ڈپ کرنا ہے آلموسٹ 5-6 ٹائمز اس کی جو ریزن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہم لوگ نے اس میں سرکہ ڈالا تھا تو سرکے کی کھٹاس اور سرکے کا فلیور نگانے کے لیے ہم بار بار نمک والے پانی سے اس کو دھو لیتے ہیں اور جتا بھی ایکسیسیف پانی ہوگا ہم دوبارہ سے اس میں سے نچوڑ لیں گے اور ہم لوگوں نے اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ جیسے ہم نچوڑ رہے ہیں تو ہم نے اس کو باہر کی طرف بار بار موڑنا ہے جیسے ہم پیڑا اندر کی طرف کرتے ہیں تو اس میں زیادہ چیز کی لائنز آتی ہیں تو اس پروسس سے چیز میں لائنز زیادہ پروڈیوز ہوں گے اب ہم لوگوں نے اس کو شاپر میں بند کر کے رکھ لینا ہے ہوا نہ جائے اس میں اس طرح ہم لوگوں نے اس کو گول گول کر کے فریزر میں رکھ لینا ہے تین گھنٹے کے لیے یہاں پہ میں نے فریج سے چیز نکال لی تھی کافی سکت تھی تو میں نے مائکروویو آون میں 30 سیکنڈز کے لیے اس کو گھما لیا تھا اور اس کو کر لیا تھا سوفٹ اب میں آپ کو صرف ڈیمو دینا چاہی تھی میں نے خالی بریڈ کا سلائس لے لیا ہے اور اس کو میں نے اچھے سے جو چیز ہے وہ اس پہ قدو کش کر دی اور مزید ہم اس کو آون میں رکھ دیں گے 30 سیکنڈز کے لیے یا آلموسٹ 1 مینٹ کے لیے اتنا سی فرم نے ٹائم دینا ہے جو چیز ہے وہ اچھے سے ملٹ ہو جائے جی ویوورز یہ ہے ہمارے جو ریسپی تھی چیز کی اس کا فائنل ریزلٹ یہ دیکھیں کتنی کوئی حسین قسم کی میں کہتی ہوں کہ چیز گھر میں پرپیر ہوئی ہے بہت اکنومکل ریسپی ہے جو چیز آپ باہر سے لیتے ہیں سیم ہم لوگ نے گھر میں بنا لی آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ہم ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا تل دین اللہ حافظ